السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اللہ ہی ہماری دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اب اس کو پکارنا کیسے ہے خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں فَدْءُوْهُ بِحَا تو اسے ان ناموں سے پکارو کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِدْءُ اللَّهَ عَبِدْءُ الرَّحْمَان اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اَيَّا مَنْ تَدْءُوْ جس نام سے مرضی پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس کے اچھے اچھے نام ہیں پچھے لیکچر میں ہم نے اسماء الْحُسْنَى کی اہمیت و فضیلت قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھی تھی اب ہم اس کے بارے میں حدیثی مبارکہ پڑھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء الْحُسْنَى کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ننانوے میں نائنٹی نائن جس نے ان کو حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ وطر یعنی تاک ہے اور وطر اسے پسند ہے یہ حدیثیں مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین نیفٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسماع الحسنہ یاد کریں گے اللہ حافظ